جناب سپیکر اس بجٹ میں سرگودہ کے لیے ایک نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم اس کو بنائیں گے میں جناب آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ کارڈیالوجی سینٹر سب سے پہلے پرویز علاہی صاحب کی گورنمنٹ میں بھی اس کو اپروف کیا گیا کہ یہ پروجیکٹ ہم سرگودہ میں بنائیں گے انور علی چیمہ صاحب کے نام سے اس کے بعد نون لی کی گورنمنٹ میں دوبارہ پھیل چودری حامد حمید صاحب نے اپنے والد صاحب کے نام سے اس کو منظور قرائے اتفاق سے وہ بھی نہ بن سکا آج دوبارہ پھر اس بجٹ تقریر میں پھر کہا گیا ہے کہ سرگودہ میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں جناب اعلیٰ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سنگ بنیاد تو پرویز آج کیا جا رہا ہے مگر اس کے سنگ بنیاد جا کے اکتوبر میں رکھا جائے گا مجھے آج بھی لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی سیریس نیس نہیں ہے جو دس عرب کا پرویجکٹ آپ بنا رہے ہیں اپنا یہ بجٹ یہ اخراجات تو آج آپ انظور کروارے ہیں اس کی پرویز تو آپ آج لینا چاہ رہے ہیں مگر عوام کے لیے اگر کوئی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بنیاد اکتوبر میں کیوں اس سے مجھے لگتا ہے کہ پہلے کی طرح آج بھی آپ لوگ عوام کی فلاح کے لیے سیریس نہیں ہے جناب اعلیٰ اسی طرح جناب اعلی ہیلتھ سرفسس میں پورے پنجاب میں تو بی ایچ یوز یا آر ایچ سیز کو ویزر تو نہیں کر سکا مگر میرا حلقہ جناب اعلی پی پی سیمٹی سکس سیمٹی پرسن دہی عبادی پر مشتمل یہ حلقہ ہے جناب اعلیٰ جب میں نے اس کو ویزر کی ہے تو جہاں آر ایچ سیز ہیں ان کی چار دواری گر چکی ہے ان میں ڈاکٹر جو کہ ٹونٹی فور بائی سیون ان کی ذمہ داری ہے صبح ایک ڈاکٹر ہے جناب اعلیٰ جو صبح آٹھ بجے سے دو بجے تک ڈیوٹی دیتی ہیں وہ خاتون اور جناب اعلی وہی فزیشن ہے اور وہی گائنی ہے وہاں کا چوکی دار ہی اٹنڈنٹ ہے یہ ذکر میں موزہ ماری جس کی کموں بیش عبادی پنتالیس سے پچاس ہزار جس کا ووٹ بینک سارے سترہ سے اٹھارہ ہزار ووٹ کاسٹنگ ہے وہاں کی جناب اعلیٰ وہاں غریب عبادی غربت میں لوگ وہاں کوئی ایمولیس نہیں ہے یہ تمام منصوبے کاغذی ہیں اسی طرح میرے حلقے کا ایک موزہ دھرمہ ہے اس کی بھی سیم تقریباً تھارہ سے بیس ہزار کی ووٹ کاسٹنگ ہے اور جناب اعلی اس موزہ کے ساتھ اڈجسنٹ دو یونین کونسل اور ہیں وہاں بھی جو آر ایچ سیز ہے جناب اعلی وہاں بھی سیمیلر کنڈیشنز ہے ہیلتھ کی ایک ہی ڈاکٹر جو فزیشن بھی اور گائنکالوجس بھی ہے کوئی علچ بھی کوئی عملہ نہیں ہے کوئی میڈیسن نہیں ہے میں نے ان کا میڈیسن سٹور جب وزر کیا میڈیسن اور جو وار ہے وہ آٹھ بری آٹھ کا ایک روم ان کا وار ہے جہاں صرف دو بیٹ رومز ہیں یہ پیسہ کہاں لگتا ہے کون کھاتا ہے یہ پیسہ ربیہ علی یہ ہمارا خون ہمارا ٹیکس یہ پیسہ کون کھاتا ہے باج ربیہ علی نہ پینے کا پانی نہ وہاں وارٹر سپنائی نہ سیوری سسٹم وہ لوگ صوبہ پنجاب کے پاکستانی جائے ہیں ہم انہیں کیا سرف کر رہے ہیں جنابی علی چھتر سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے چھتر سال سیر ہاؤس کو آرڈر کرائیں میں بات نہیں کروں گا ہاؤس کو آرڈر کرائیں سیر جنابی علی اسی طرح میرے ہلکے کا موزہ ہیدرابار ٹاؤن چکھی ہے وہاں بھی جب میں نے وہاں کا آر ایسیز کو وزر کی ہے اور وہاں اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ وہ آر ایسی سینٹر نشا کرنے والے لوگوں کی عماج گاہ ہے نہ کہ وہاں لوگوں کو صحت کی سہولت ملے وہ نشا گاہ ہے جنابی علی 24 by 7 ڈیوٹی اور صرف ایک ڈاکٹر ہم یہ بجر کس کے لیے دے اس گورمنٹ کو جو اپنی یاشیوں پہ خرج کرے گی جناب پتیسا ہم اس لیے ان کو بجر دے وائنڈ اپ کریں سی پاکستانی عوام پنجاب کی عوام ہیلتھ سے ہیلتھ ہوت کو نہیں مل رہی یہ ڈاکٹرز کہیں یہ پیسہ آپ کس وقت دیں گے وائنڈ اپ کریں سر وائنڈ اپ کریں جنابی علی انیس سو پتیسی اور دو ہزار چوبیس انتہالیس سے چالیس سال میں وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں ادھائی سال کمہ بیش کمہ بیش ادھائی سال نو نوک روز ٹاکس نوک روز ٹاکس بٹی سر وائنڈ اپ کریں نو نیگ ناکومت کی آج بھی منجاب بھائی کھڑا ہے آج بھی منجاب آج بھی منجاب بھائی بھوکھ میں بہت افلاس بات اپ کریں بھائی بھائی وارس بہت اپ کریں وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں مجھے وائنڈ اپ کریں مجھے مجھے وائنڈ اپ کریں میرا ملک ہے میرا ملک ہے اب تشریف رکھیں مجھے مجھے اب تشریف رکھیں اب تشریف رکھیں